جلد بوڑا کرنے والی نو آدات کیا آپ کی عمر میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے؟ آپ اپنی اصل عمر سے زیادہ عمر رسیدہ نظر آتے ہیں اور اسی لیے آپ آئینہ سے دور رہنا پسند کرتے ہیں تو ان اسپاپ کا سبب جاننے کے لیے آپ کو اپنے روز مراکشی ڈول کا تفصیلی جائزہ لینا ہوگا کہ آپ کیا اور کیسا کھانا کھاتے ہیں؟ آپ کس انداز میں سوتے ہیں؟ اور ایسی ہی کئی عادتیں جو آپ کی عمر میں تیزی سے اضافہ کرتی چلی جاتی ہیں ماہرین زیل میں بیان کی گئی چند ایسی عادتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے اپنانے سے آپ وقت سے پہلے ہی بوڑے نظر آنے لگتے ہیں بہت ممکن ہے کہ آپ آل راؤنڈر ہوں اور ایک وقت میں کئی کام سر انجام دینے کی کوشش بھی کرتے ہوں یہی چیز آپ کی شخصیت میں اسٹریس کا باعث بنتی ہے زندگی میں ایک ساتھ بے شمار مسائل کو سلجھانے کے چکر میں آپ کی اپنی شخصیت گھنچکر بن کر رہ جاتی ہے حالانکہ عام طور پر لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے ملٹی ٹاسک ہونا یا ایک وقت میں کئی کام کر لینا اچھا ہوتا ہے لیکن دراصل اس طرح آپ کوئی بھی ایک کام یا کوئی بھی چیز صحیح سے نہیں کر پا رہے ہوتے بلکہ اپنے ذہنی دباؤ اور الجنوں میں مزید اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ایسے افراد کے دماغ میں موجود سیل اس قسم کے مالیکیول پیدا کرتے ہیں جو عمر بڑھانے کا سبب بنتے ہیں اور یہ اثرات چہرے کے ساتھاتھ ازلاتی کمزوری کی صورت میں بھی سامنے آتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ جس وقت جو کام کیا جا رہا ہو اس پر ہی فوکس رکھیں اور مکمل توجہ اور یک سوئی کے ساتھ اسے مکمل کریں تاکہ آپ کا ذہن دوسری چیزوں یا کاموں میں نہ بھٹکے یہ یک سوئی اور ارتکاز آپ کو دماغی طور پر بھی سکون اور تمانیت کا احساس بخشے گی جس سے صحت پر مصبت اثرات ہوں گے ایک ہی انداز میں بیٹھے رہنا اگر بہت دیر تک ایک ہی انداز میں ایک ہی کام کرنے کے عادل ہیں تو یہ بھی آپ کی صحت اور سکن کے لیے نقصان دے ہیں کئی گھنٹوں تک لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر کام کرنا یا رات گھے تک ایک ہی نشست میں کتابیں پڑھنا بھی کسی طرح آپ کے لیے سود مند نہیں چہرے کے ازلات میں اتار چھڑاؤ اس میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے اسی لیے ایسی عادات کو نظر انداز کیجئے سٹرا کا استعمال سوفٹ ٹرنکس پینا ہر ایک کو ہی پسندے لیکن انہیں سٹرا سے پینا نہ صرف دانتوں کے لیے نقصان دے ہوتا ہے بلکہ اس سے آنکھوں کے گرد لائنے بھی بنتی ہیں نہ صرف یہ بلکہ ہونٹھوں کے ارد گرد بھی لمبی لمبی لکیرین نہ مدار ہوتی ہیں جو اس مستقل عمل سے چہرے کو تیزی سے عمر رسیدہ بنا دیتی ہیں سٹرا کے علاوہ ایسا تمباکنوشی کرنے سے بھی ہوتا ہے اس لیے سوفٹ ٹرنکس پینے کے لیے سٹرا کے بجائے کلاس کا استعمال کریں اور سگرٹ کی عادت کو ترک کرنا ہی آپ کی صحت اور عمر کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے سونے کا غلط انداز عمر تیزی سے بڑھنے کی ایک اور وجہ آپ کے سونے کا انداز بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اپنا چہرہ تکیہ پر رکھ کر سونے کے عادی ہیں یعنی ایک طرف کروٹ لے کر یا پھر پیٹ کے بل تو یہ سکن کے لیے ہترناک ہے چہرہ ایک سائٹ سے تکیہ پر رکھ کر سونے سے جھوریاں پیدا ہوتی ہیں اور ان میں تیزی سے اضافہ ہونے لگتا ہے اس عمل سے چہرے کی ٹشو کمزور ہو جاتے ہیں اور سست ہو کر رہ جاتے ہیں اسی لیے جب آپ ایک طرف کروٹ لے کر سوتے ہیں تو آپ کی سکن میں نرمی حتم ہوتی چلی جاتی ہے جس سے لائنیں نمدار ہوتی ہیں اور مستقل چہرہ پر جگہ بنا رہتی ہیں اس لیے آپ اپنی اس عادت کو فوراں ترک کریں اور کمر کے بل سونے کی عادت کو اپنائیں میک اپ کا بے تہاشہ استعمال میک اپ کا بے تہاشہ استعمال بھی چہرے کی تباہی کا سبب بنتا ہے اور یہ عمل بڑی تیزی سے عمر بڑھاتا ہے بہت زیادہ میک اپ اپ لائے کرنا حاصل طور سے ایسے میک اپ پروڈکٹ استعمال کرنا جن میں آئل ملا ہو سکن کی مساموں کو بڑھا کرتے ہیں اور انہیں تباہ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ایسی پروڈکٹس میں مختلف کیمیکل شامل کیے جاتے ہیں جس سے سکن کی قدرتی چکنائی حتم ہو جاتی ہے اور جلد خوشک رہنے لگتی ہے خوشک جلد پر لائنے اور جھریان بڑی تیزی سے نمدار ہوتی ہیں نہ صرف یہ بلکہ میک اپ کے بعض طریقے ایسے بھی ہیں جنہیں اپ لائے کرنے سے آپ اپنی عمر سے زیادہ بڑے نظر آتے ہیں ایسے پروڈکٹس کا استعمال کریں جو آئل فری ہوں جلد کی حفاظت اور صفائی کے لیے ہر بل اشیا کو ترجیح دیں اور رات سونے سے قبل میک اپ اچھی طرح صاف کر کے چہرہ دھو کر سویں میتھی اشیا کا اس زیادہ استعمال میٹھا یا شکر کی زیادتی بھی تیزی سے عمر میں اضافہ کا سبب بنتی ہے نہ صرف یہ بلکہ اس سے آپ کے دانت اور مسورے بھی شدید متاثر ہوتے ہیں شگر میں پائے جانے والے مالیکیول جسم میں موجود سیل میں پائے جانے والے پروٹین فائبر سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو مٹھاس کی زیادتی سے تباہ ہو جاتے ہیں اس تمام پروسس کو گلائیکشن کہا جاتا ہے نتیجے کے طور پر چہرے کی ٹون بگڑ جاتی ہے اور آنکھوں کے نچلے حصے میں سوجن پیدا ہونے لگتی ہے ساتھ ہی چہرے پر لائنوں اور جریوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے نہ صرف یہ بلکہ چہرے پر پائے جانے والے مساموں کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے اس لیے اگر آپ ایور گرین جل کے مالک بننا چاہتے ہیں تب شگر اور اس سے تیار کی گئی اشیاء سے دور رہیں نیند کی کمی نیند کا پورا نہ ہونا بھی عمر کی زیادتی کا سبب بنتا ہے نہ صرف یہ بلکہ آنکھوں کے گرد سے ہلکے بننے لگتے ہیں اور آنکھیں سوجی ہوئی نظر آتی ہیں ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ کم سے کم سات گھنٹوں کی مکمل اور بھرپور نیند صحت پر خوشگوار اثرات قائم کرتی ہے نیند کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ کو نیند آنے لگے آپ اپنا وقت کسی اور کام میں سرف نہ کریں مطالعہ ترک کر دیں موبائل آف کر دیں اور بستر پر لیٹ جائیں نیند کی کمی کئی مسائل کا سبب بنتی ہے اس سے دن بر تھکن کا احساس غالب رہتا ہے ذہنی کارکردگی سستروی کا شکار ہو جاتی ہے یاد رہے رات سونے سے تین گھنٹے قبل کھانا کھا لیا کریں ورزش کی پابندی نہ کرنا اگر آپ دن کا زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں تو یہ علامت صحت کے لیے بہتر نہیں ایسے افراد جو اپنے دن کا زیادہ تر وقت کرسی یا صوفے پر بیٹھ کر گزارتے ہیں ان میں گردے کا مرز عام سی بات ہے کوشش کریں روزانہ ورزش کی عادت پیدا ہو ورزش کرنے سے نہ صرف آپ مندر جذب پالا بیماریوں سے دور رہیں گے بلکہ آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا چاکچو بند اور چستی عمر کے اثرات کو کم کر دیتی ہے آنکھوں کی حفاظت چہرے کی جلد کی حفاظت اور حیال رکھنا نہائیت ضروری ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم آنکھوں کا حیال رکھنا ہے اس کے لیے آئی کریم اپلائی کیا جا سکتا ہے پوری چہرے کی نسبت آنکھوں کے گرد کی جلد بہت پتلی اور باریک ہوتی ہے جہاں سب سے پہلے عمر کے اثرات نمائیہ ہوتے ہیں اور جھوریوں کی شکل میں نمدار ہوتے ہیں آنکھوں کے گرد حصہ کو مویسٹرائز رکھیں یہ آپ کے عمر کے کئی سال کم کر دیتا ہے اسے آنکھوں کے گرد انگلی کی مدد سے ہلکا مساج کریں اور اسے لگا رہنے دیں ضروری چکنائی کا استعمال کچھ فیرس یا لمحیات جسم کے لیے انتہائی ضروری تصور کیا جاتے ہیں جن کا تعلق موڑ اور خوشکواریت سے بھی ہوتا ہے اور میگا تھری فیکٹی ایسیڈ سے بھرپور گزائیں جیسے مچھلی اخروٹ کے استعمال اسکن کے لیے بہتر ہوتا ہے یہ گزائیں جریوں کے عمل کو روکتی ہیں اور جسمانی دماغی سلائتوں کو بہتر بناتی ہیں